موسیقی 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 جاتی ہے وہ محض کٹ پتلی ہوتی ہے اس کے پیچھے دورییں کسی عود کے ہاتھ میں ہوتی ہیں دو اسٹیبلشمنٹیں اسے دیکھ رہے ہوتی ہیں ایک مقامی اسٹیبلشمنٹ ہے جسے فوجی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جس کو امریکہ اور اسرائیل دیکھتے ہیں تو یہ باتیں اب مطلب کوئی ڈھکی چھپی یا راز کی باتیں نہیں رہیے یہ پبلک میں باتیں ہیں اور تھڑوں پہ بیٹھ کے اب باتیں ہوتی ہیں مہترون ناظرین مجھے بتائیے کہ اگر آپ اپنا ملک اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے عوام اپنی مرضی سے اپنے نمائندے منتحب نہیں کر سکتے کہ کنوں نے ہم پر حکمرہ نہیں کرنی ہے تو ایک کھیل جو صرف ایک چھوٹا سا دیپارٹمنٹ ہے اور ہم تو اسے صرف ایک کھیل سمجھتے ہیں نا کیا وہ آپ اپنی مرضی سے کرکٹ بورڈ چلا سکتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ کرکٹ بورڈ آزاد ہے اور ہم اپنی مرضی سے کرتے اور سارا کھلاریوں کا قصورہ اور جو گالیاں پڑتی ہیں وہ بابر آزم کو پڑھنی چاہیے وہ رزوان کو پڑھنی چاہیے وہ شاداب کو پڑھنی چاہیے وہ فلان کو پڑھنی چاہیے وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں مہترون ناظرین مجھے اس شخص سے کوئی لینا دینا نہیں جس نے کہا ہے کہ اس میں جرنیل ملوث ہیں اور وہ تیہ کرتے ہیں لیکن میں آپ کے سامنے ایک حقیقت رکھنا چاہتا ہوں اس کے بعد بھی آپ کا جی چاہے تو آپ اپنے کھلاریوں کو گالیاں دیجئے یہ پیچارے تو ایک پرلے درجے کے جواری ہیں یہ اپنا پنجابی میں جسے کہتے ہیں لکھ صدہ کرنے اس کے لیے گئے ہیں کہ ہم نے پیسے کمانے ہیں نہ وطن کی عزت ان کے لیے کوئی چیز ہے نہ وطن کے لیے یہ کھیلتے ہیں یہ پیسے کے لیے کھیلتے ہیں اور یہ پیچارے اپنی جگہ بنانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں اور چیئرمنٹ پی سی پی تو بہت بڑا ہوتا ہوتا ہے جب چیئرمنٹ پی سی پی یہ فیصلہ کر لے کہ کرکٹ میچ کا انجام یہ ہوگا ہم نے یہاں کھیلنے یہاں ہارنے اور یہاں جیتنے تو پھر ان بیچاروں کی کیا عقاد ہے اور کیا بسات ہے پھر انہوں نے وہی کچھ کرنا ہوتا ہے جو تیہ ہو کے آتا ہے مہتر ناظرین جب کھلاریوں کو گالیاں پڑ رہی تھی تو میں نے میرے میرے جی چاہا پھر کہ آپ کے سامنے حقائق رکھوں اور آپ کو بتاؤں کہ اللہ کا واسطہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا واسطہ ہے ان بیچاروں کو گالیاں ضرور دیں ان بیغیرتوں کو گالیاں ضرور دیں ان جواریوں کو گالیاں ضرور دیں جو پاکستان کا نام بدنام کرتے ہیں جو پاکستان کے لیے اپنے پیسے کے لیے کھیلتے ہیں صرف اپنے کیریئر کے لیے کھیلتے ہیں لیکن خدا کا واسطہ ہے باقی حصے کی گالیوں ان لوگوں کو دیجئے جو فیصلے کرتے ہیں اور جو انہیں بتاتے ہیں کہ تم نے یہ میچ ہارنا ہے اور یہ میچ جیتنا ہے مہترہ ناظرین اس وقت پاکستان کرکٹ بورٹ کے جو چیرمن ہے وہ ہم آجب وفاقی وزیر داخلہ بھی ہیں اور ان کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں انہوں نے کہا میں صحافیوں کو تنگے رکھ دوں گا وہ صحافی ماننے کے لیے کسی کو تیار نہیں وغیرہ وغیرہ اور یہ جو آنٹیاں تھیں مریم اور انگزیب اور ان کے ساتھ تین آنٹیاں جو ازادی صحافت کی بات کیا کرتی تھی مریم نواز شریف کی زیر قیادت آج وہ سب کے سب لوگ صحافت کے بڑا خلاف ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صحافی غلط کرتے ہیں یہ پرپیگنڈا کرتے ہیں یہ حکومت کے خلاف بولتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور ہمارے لیے تو ایک قانون بھی وہ لے آئے ہیں ساملی سے قانون پاس ہوتا ہے ڈیفیمیشن کا تو مہتر ناظرین اب یہ ہے کہ ان پر آپ نے کیا بات کرنی ہے لیکن جس شخص نے یہ بات کیا انہوں نے کہا کہ محسن نکوی جو ہے یہ تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں ان کا پاکستان کی سیاست سے پاکستان کی صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہاں پاکستان میں وہ بیٹھے ہیں امریکہ کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے تو مہتر ناظرین جو بندہ امریکہ کے مفادات کا تحفظ کرنا بیٹھا ہے اگر اس کی بات کو مان لیا جائے تو مجھے بتائیے کہ اس بندے کے پی سی بی چیرمن ہوتے ہوئے یہ ممکن تھا کہ امریکہ بہادر بے شک اس کا پہلا میچ تھا بے شک اس کی ٹیم جو تھی وہ دنیا کی ہماری یہ ہوتے ہیں رڑا کھیلنے والے لوگ انہوں نے کوئی کلاس نہ کھیلی ہوئے کلاس بی کلاس سی کلاس کوئی کلاس نہ کھیلی ہوئے وہ رڑے سے کھیلتے ہوئے آئے ہوں لیکن ان کے ساتھ چونکہ امریکہ کی ٹیم لگ گیا تھا مجھے بتائیے کہ جب امریکہ کے مفادات کو تحفظ کرنے والے یہاں پی سی بی کے چیرمنہ ہوئے تو کیا آپ کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ امریکہ سے جی سکتی تھی یہ بات جو ہے یہ ایک چھوٹے سے بچے کو بھی سمجھائیں تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کا فیصلہ کہاں ہوا ہوگا اور امریکہ کی ٹیم وہ جناب بلکل نہیں تھی اس کا پہلا میچ تھا اس کا آخری میچ تھا انہیں کھیلنا نہیں آتا تھا وہ جمعہ جمعہ دن نہیں ہوئے وغیرہ 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 یہ ساری باتیں ایک طرف اور یہ دیکھنا ہے کہ یہاں جو پی سی بی کا چیرمن تھا وہ تو ان کا اردلی ہے اس کو ایک چٹھی کے ذریعے آپ سائفر کہہ لیجی اسے صرف یہ بتانا ہوتا ہے کہ تم نے کرنا کیا جو ڈائریکشن آتی ہے پھر اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں یہاں تو امران خان نے سائفر لہرا کے بتایا تھا کہ امریکہ میں فیصلے ہوتے ہیں کہ کون شخص اب اقتدار میں رہے گا اور کون شخص پاکستان کا وزیراعظم بننے کے اہل نہیں رہا اب یہ باتیں منظر پہ آ چکی ہیں سائفر کیس کا فیصلہ جو بھی ہوا پہلے جو ہوا تھا مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں اب جو ہوا مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں عدالت کے ہر فیصلے پر سر تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے ہم ہر فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں جو عدالتیں کہتے ہیں ان کے سامنے ہاتھ بندے ہوئے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ٹھیک فیصلہ کیا آپ کا فیصلہ جو پہلا فیصلہ تھا وہ بہت درست تھا اور جو اب آپ نے فیصلہ دی ہے جس میں عمران خان کو بائزت بری کیا وہ تو بہت ہی درست ہے ہم کون ہوتے ہیں عدالتی فیصلوں کے آگے کچھ بولنے والے لیکن عمران خان نے سائفر لہرہ کے یہ کہا تھا کہ پاکستان ایسی ریاست ہے جہاں امریکی سفیر آپ کو پیغام دیتا ہے شٹ اپ کال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خبردار تم نے رشیہ نہیں جانا یا رشیہ جانا ہے تو ہم سے پوچھ کے جانا ہے کوئی معاہدہ نہیں کرنا اگر کرتے ہو تو پھر تمہاری چھٹی ہو سکتی ہے مہتر ناظرین مجھے بتائیے اس ملک میں جس میں آپ کا وزیراعظم بے باس ہو اس میں آپ کا کرکٹ بورٹ کیا ہوتا ہے اور پھر کرکٹ بورٹ پر وہ چیئرمنٹ بٹھا دیا جائے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ امریکہ کے مفادات کا یہاں نگے بان ہے اس کا محافظ ہے تو یہ ساری چیزیں اب آتے ہیں انڈیا کے میچ کی طرف کل جو انڈیا سے میچ ہوا اس میں پاکستان جس انداز سے ہارا ہے مہتر ناظرین یہ میچ میں حیران ہوں میں نے پہلے ارس کیا کہ میچ سے میری کو بہت زیادہ ہمدردیاں نہیں ہیں مہتر ناظرین لیکن پاکستان جس انداز سے ہارا ہے آپ اندازہ قائم کیجئے کہ جو تجزیہ نگار بتا رہے تھے جو ہماری یہاں آفیس کی ٹیم بتا رہی تھی کہ ہمارے جو بالرز تھے انہوں نے اتنا عمدہ مظاہرہ کیا ہے بتایا گیا کہ اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم میں جو بالرز ہیں وہ دنیا کے بہترین بالرز ہیں لیکن ہمارے جو بیٹسمن ہیں ہمارے جو بلے باز ہیں وہ دنیا کے فضول ترین لوگ ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کرکٹ کی کھیل کیا ہوتی ہے اس کی افجد کیا ہوتی ہے علی بے کیا ہے ایسے لوگ کس طرح سے پاکستان کرکٹ ٹیم کی نمائنگی کرتے ہیں اس میں شامل کیسے ہوتے ہیں مہتر ناظرین یہ سارا کھیل ہے ہم نے انڈیا سے میچ ہارا میں نے کہا ہم نے امریکہ سے ہارا ہم نے انڈیا سے ہارا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم نے کس سے ہارا میں نے کہا کہ یہ ہار اور جیت یہ کھیل کا حصہ ہوتے ہیں لیکن ہم انڈیا سے جیسے ہارے ہیں اس کی مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی مہتر ناظرین ہمیں یہ بتایا گیا بچپن سے یہ سکھایا گیا کہ انڈیا ہمارا روایتی حریف ہے میں نے کبھی یہ بات تسلیم نہیں کی لیکن ہمیں بتایا جاتا ہے کہ انڈیا ہمارا روایتی حریف ہے اور جب ہم انڈیا سے ہارتے ہیں تو تکلیف دو گناہ ہو جاتی ہے زیادہ تکلیف ہوتی ہے انڈیا نے ہر میدان میں ہمیں ہرایا ہے آئی ڈی سے لے کر سب میدان میں لیکن بات میچ کی ہو رہی ہے تو میچ تک محدود رہنا چاہتا ہوں مہتر ناظرین آخری دس بالز میں بیس رنڈ چاہیئے تھے دس گندے تھی اور بیس رنڈ چاہیئے تھے وہاں پر جو ہمارے کھلاریوں نے جو کھیل کا مظاہرہ کیا ہے وہ بطرین ہے اس میں کہیں نظر نہیں آتا کہ یہ وہ ٹیم ہے جو مشکل حالات میں کھیل سکتی ہے پورے کھیل کا جو مظاہرہ کیا بتایا جاتا ہے کہ چھے رنڈ کی اوز سے میچ تھا اگر آپ ٹپ ٹپ کھیلتے رہتے ایک بال پہ ایک سکور بھی لیتے رہتے تو آپ میچ بین کر سکتے تھے لیکن آپ کے بلے بازوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کیونکہ انہیں بتایا گیا تھا کہ آپ نے آؤٹ ہونے تو جلد بازی میں کھیلتے وہ بڑی جلدی سے آؤٹ ہوئے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم ایک چھوٹا سا حدف جو تھا وہ بھی پورا نہیں کر سکے اور افسوسناک بات یہ نہیں ہے کہ آپ اس ورڈ جو ٹی ٹوئنٹی کا ورڈ کپ ہے اس سے باہر نکلے ہیں جو مجھے بتایا گیا کہ جو دوہزار چھبیس کا ورڈ کپ ہونے جا رہا ہے آپ اس میں بھی کوالیفائی نہیں کر پائے اس سے بھی باہر نکلائیں مہترون ناظرین یہ ہے آپ کی پاکستان کی کرکٹ ٹیم اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان اس وقت زبو حالی کے اس مور پر کھڑا ہے کہ جہاں ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے زبو حالی کا شکار ہے لیکن کرکٹ یہ قوم کے جذبات اس سے مجروح ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر شباہ شریف بے بس ہیں وہ موسن نکوی کو ہٹا کے کسی اہل بندے کو نہیں لاسکتے موسن نکوی صاحب کا کیا تعلق ہے کرکٹ سے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی بس انہیں اس لیے بنایا گیا ہے وزیر داخلہ بھی اور کرکٹ کا چیئرمن بھی کہ انہوں نے چالیس کے بجائے ایک سو اسی پینچر لگا کے دیئے اگر یہ کرائیٹیریا تو آپ نے ایک درست بندے کو چل لیا ہے اگر آپ کرکٹ کو بچانا چاہتے ہیں تو کوئی پروفیشنل بندہ لانا ہوگا وہ بندہ جو امریکہ کے ایجنڈ نہ ہو جو ایمانداری کے ساتھ کرکٹ کو کرکٹ سمجھ کے کھیل کو کھیل سمجھ کے پوری تیانتداری کے ساتھ کرکٹ ٹیم کو آگے لے کے آئے ورنہ پھر یہی ہوتا رہے گا آپ دوہزار چھبی سے نہیں دوہزار ایک سو چھبی سے بھی باہر ہوتے رہیں گے یہی حال رہے گا میں قوم سے گزارش کروں گا آپ اپنے کھلاریوں کو ضرور گالیاں دیجئے لیکن ان لوگوں کو بھی گالیاں دیجئے جو اس سارے کے ساری شکست کے ذمہ دار ہیں جو اس ساری کی ساری صورتحال کے ذمہ دار ہیں یہ کسی ایک بندے کی بات نہیں ہے یہ کھلاریوں کی بات نہیں ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سائنس ہے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں اور اصل اس شکست کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں ان کو بھی اپنی بددعوں میں اپنی گالیوں میں یاد رکھا کریں اپنا بہت سارا خیار کیے گا پاکستان زندہ بات